دوستو جیسا کہ آپ یہ موڈل دیکھ پا رہے ہیں اس موڈل کا سائز ہے 20x50 آزمیسی کو ڈسکس کریں گے ہمارے ایک سبسکرائبر کمنٹ کر کے بولاتا ہے سر مجھے 20x50 کے ایک ڈیجائن بتائیے گا تو نہیں کہ کہنے پر میں نے یہ ڈیجائن ڈیجائن کیا ہے تو چلو اس کو پورا ڈسکس کریں گے آپ کو فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور اور شیکن فلور سبس پلے میں آپ کو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھانا چاہوں گا آپ جیسے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تو دیکھئے اگر ٹرانسپیرنٹ میں اور بھی بہترین دکھتا ہے اس کا پورا سائز کے بات کریں چوڑائی ہے 20 فٹ اور لمبائی ہے 50 فٹ مطلب کی ایک ہچار سکار فٹ میں یہ گھر پورا ڈیجائن کیا گیا ہے تو چلو اس کی ٹرانسپیرنسی ریموو کر دیتے اور ہم رو ڈسکس کر لیتے ہیں پورے موڈل کو اس سے پہلے آپ سے گزارش میں کرنا چاہوں گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں یہاں پر لیٹیسٹ اور اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو لگاتار ملتے رہتے ہیں ہوم ڈیجائننگ سے ریلیٹڈ آپ کو بہت سارے موڈل مل جائیں گے اور اگر آپ گھر بنوانا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا میٹیٹیل لگے گا اس کا بھی ویڈیو میں نے بنا کے رکھا ہے تو سب کو ڈیٹیل آپ یہاں پر جان سکتے ہیں پلیز ڈیٹ کر کے بٹن پر کلک کریں سبسکرائب کریں شادی ساتھ ویل آئیکن پریش کریں اس سے میرے آنے والے سب یہ اپلیٹیسٹ اور آپ جیٹیڈ ویڈیو لگاتار دیکھتے رہیں تو چلو اس موڈل کا سارے ملتے ہیں میں آپ کو شو کرنے والا ہوں گراؤنڈ فلور جیسے گراؤنڈ فلور دیکھتے ہیں اگر میں اس در بات کروں 12 فٹ یہ اس کی چوڑائی ہی لمبائی ہے اور 20 فٹ اس کی پوری چوڑائی ہے اس کا اگر آپ کو ایک جیک ڈیمینشن دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر دوستو ایک بار جوڑ پر ویڈیٹ کریں 20 بار 50 ہاؤس پلان جیسے پر کلک کریں گے تو آپ کا پورا اس کا ڈیمینشن 2D اور 3D میں اوپن ہو جائے گا کتنے بھائی کتنے کے روو میں دیکھیں یہ 13 دسم لوگ 11 14 فٹ کا روم ہے چوڑائی ہی لمبائی یہ بات کریں اور چوڑائی تو اس کا بیش پٹ ہے پورا ڈیجائن آپ کو مل جاتا ہے کتنے میں کچن بنایا ہے کتنے میں امیلیٹرین کتنے میں یہ بیٹ ڈیمینشن کتنے میں یہ بیٹ ڈیمینشن پورا آپ کو ڈیٹیل یہ کہ یہاں پر ملتا ہے اس کا لنک دسکرپشن میں آپ اس پر کلک کر کے دوستو پورا ڈیجائن دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں یہ بیٹ ڈی ویو ہے تو جیسے یہ والا روم میں نے نکال دیا 14 فٹ کا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کا یہ ایک بیٹ ڈیمینشن نکال آتا ہے اور یہ آپ کا کچین ہے دوستو آپ اسے اوپن بھی رکھ سکتے آپ پر پرنٹ کرتا ہے اس والے روم میں جانے کے لیے مین ڈور یہ ہے ایک ونڈو دے دیا ہے ونٹلیشن کے لیے اس والے روم کے لیے مین ڈور آپ کا یہ ہو یہ ونڈو ہے ونٹلیشن کے لیے یہ آپ کی سٹیئر سے جاتی اوپر گئی ہے اور یہاں پر آپ کا بات روم اور لیٹنگ کمائنڈ ہے دوستو جینے کے نیچے اور شاہد ہی شاہد یہ آپ کا بہت سارا ایریا بھی نکال آتا ہے یہ آپ کا اوپن ایریا رہے گا یہاں پر آپ اپنا ڈائننگ پورا سسٹم جول سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں باہر کے لیے یہ روم ہے آپ کا بہترین شاہ بڑا سا روم ہے اور یہ آپ کی پارکنگ ہو جاتی ہے سیم جو سائز اس کا ہے وہی سائز یہتنا ہے یہاں پر آپ اپنی بائیک کار کچھ بھی پارک کر سکتے ہیں کل ملا کے آپ کو گراؤنڈ فلو پر ایک بڑا ہال ملتا ہے دو بیڈ ڈو ملتے ہیں اور آپ کے لیٹنگ بات روم کے چینج پورا ڈیٹیل آپ کو یہاں پر ملی جاتا ہے یہ پورا گراؤنڈ فلو ہو گیا آپ چلتے ہیں فرسٹ فلو پر تو دوستو سیم ٹو شیم میں نے فرسٹ فلو ڈیجائن کیا صرف اس میں چینجمنٹ آپ کا یہ ہو گیا ہے جو آپ کا یہ بالکنی میں نے بس یہاں پر ڈائی فڈ کا اور نکال دیا باقی بات ہی سیم ہے اور میں نے فرنڈ سے تھوڑا ڈیجائن یہاں پر کر دیا یہاں بالکنی دے دی ہے ڈائی فڈ کا اور آپ کا شیم ہے جو آپ پارکنگ کے لیے یوز کر رہے تھے یہ آپ پر اپن ایریا ہے آپ کے شئے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے تو آپ یہاں پر ایک روم بھی ڈیجائن کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے روم نہیں ڈیجائن کیا ہے تھوڑا اوپن ایریا اوپن ہاؤس پلانٹ ڈیجائن کیا ہے جس میں آپ کو کوئی پرابلمش نہ ہو اور وہی پیشے والا بیڈ روم یہ بیڈ روم کچھن بھی ہے سیکنڈ فلور پر اور یہاں پر بھی آپ کو سیکنڈ فلور کے پاس لیٹنگ اور پاتھ روم مل جاتا ہے پورا دیکھیں کہ ڈیجائن فرنٹ کے روم کی بات کریں تو دو آپ کو ونڈو ملے گی ایک مین گیٹ ملے گا تو یہ پورا سیکنڈ فلور شیم تو شیم ہے فرسٹ ہے جیسا کہ گراؤنڈ فلور ویسا آپ کا فرسٹ فلور ہے اگر ہم ڈسکس کریں سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور چینجمنٹ ہے میں نے ادھر والا ایریہ سب کچھ ہڑا دیا ہے آپ اسٹیر سے جیسے اوپر آتے ہیں یہ اسٹیر کا دوستوں ایریہ ہے یہاں پر میں نے اس کو ڈک دیا ہے لپس کو ریلنگ اور آپ کو ایک فرنٹ پر روم مل جاتا ہے ایک بار آپ کو شامنے سے ایسا ڈیجائن دیکھے گئے میں نے ڈیجائن کے لیے تھوڑا لوک لگا دیا ہے اور یہ آپ کا بالکنی یہ پورا موڈل تھا ڈسکس کیا کروں گا اس کو ڈیجائن کروں گی حالانکہ میں سب ہی کے موڈل نہیں ڈسکس کر پاتا ہوں کہ کمنٹس بہت سارے آتے ہیں لیکن ایک کو ڈیجائن میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں تو پلیس دوستو وڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں شادی ساتھ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے لائک کیا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو لیٹسٹ وڈیو لگاتار ملتے رہتے ہیں اور شادی اس ویب سائٹ روزیٹ کریں جہاں پر آپ کو پورا ڈیٹیل ملے گا کتنا روم ہے کتنا سائز سب کچ تو پلیس دوستو چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب